بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نشتر ہسپتال ملتان میں پانچ سو لاشوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا آخر یہ لاشیں یہاں پر آئی کیسے ہیں کس نے یہاں پر رکھیں وزیر اللہ پنجاب کے مشیرے خاص ہیں تارک زمان گجر انہوں نے بدھ کو دو بجے نشتر ہسپتال ملتان کا دورہ کیا دورے کے دوران ایک شخص تارک زمان گجر صاحب کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو سرد خانے کا دروازہ کھلائیں سرد خانے میں دیکھیں سرد خانے کی چھت پر دیکھیں تو وزیر اللہ پنجاب کے مشیرے خاص تارک زمان گجر صاحب جب انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ سرد خانے کا دروازہ کھولیں تو انتظامیہ ٹال مٹول کرتی ہے اور آخر میں انکار کر دیتی ہے جب تارک زمان گجر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دروازہ نہ کھلوایا تو میں آپ پر ایف آئی آر کروا دوں گا جس پر مجبوراً نشتر ہسپتال کی انتظامیہ دروازہ کھلواتی ہے جب تارک گجر صاحب سرد خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سامنے دو سو لاشے پڑی ہوتی ہیں جن پر کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا گجر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھت پر جو لاشیں موجود تھیں ان کو گد اور کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے انسانیت کی اتنی زیادہ بڑی تظلیل وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جب میں نے وی سی سے پوچھا کہ یہ لاشیں یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو وی سی نے مجھے جواب دیا کہ یہ لاشیں جو نشتر ہسپتال کی یونیورسٹی ہے اس میں طلبہ جو ہے وہ تجربات کے لیے استعمال کرتے ہیں چھت پر تین لاشیں بالکل تازہ تھیں اور تارک گجر صاحب کا کہنا ہے کہ بہت ساری لاشیں ایسی تھی ان میں جو دو سال سے بھی زیادہ پرانی تھی اور ان میں تخفن تھا بہت زیادہ اور کافی پرانی لاشیں ان میں موجود تھیں ناظرین اس میں پولیس کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس سے پہلے میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ جب کوئی لا وارث لاش ملتی ہے تو جو سرکاری ہسپتال کا ایم میلو ہوتا ہے وہ تھانے کو اگاہ کرتا ہے جس میں پولیس آفیسر جو ہوتا ہے ایک سو چوہتر کی کاروائی کرتا ہے اور اس کے بعد جو لاش ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کہاں دفنانا ہے کیسے دفنانا ہے امانتاً ظاہر ہے وہ دفنائی جاتی ہے لاش اس کے بعد جب ورسہ آتے ہیں تو وہ لاش ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے لیکن اب سارا مدہ جو ہسپتال انظامیہ ہے وہ پولیس پر ڈال رہی ہے اگر ہسپتال کو ایک لاش دینی بھی پڑے پولیس کو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک محکمہ داخلہ ہوتا ہے پولیس کا جو نظام ہوتا ہے ان کو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے جو لاش ہے وہ ہسپتال انظامیہ کو دی جاتی ہے جس پر وہ اپنے مختلف تجربات جو طلبہ ہیں وہ کرتے ہیں تو اگر وہ وہاں پر زیادہ دیر کے لیے بھی لاش کو رکھیں تو یہ تو نہیں ہے کہ انسانیت کی اتنی زیادہ تظلیل کر دی جائے کہ ان لاشوں کو ایک جگہ پر پھینک دیا جائے چھتوں پر پھینک دیا جائے جہاں پر ان کو گد کھائیں کیڑے مکوڑے کھائیں ہم مسلمان ہیں ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے پاکستان جس کو ازاد کیا گیا تھا اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پاکستان ہے جہاں پر انسان کی ایک مسلمان انسان کی اتنی زیادہ تظلیل کی جائے گی اگر ایک ٹائم پہ ہم یہ سوچیں کہ وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو انسان تو ہے نا تو اتنی زیادہ تظلیل کر دی جائے ایک انسان کی تو جو سی پیو ملتان ہیں خرم شہزاد ان کا کہنا ہے کہ لا وارث جو لاشیں ہیں ان کو جو تدفین ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دفعہ ایک سو چوہتر کی کاروائی کے بعد لا وارث جو لاش ہے وہ نشتر کے سرد خانے میں رکھی جاتی ہے پولیس کا لاش سرد خانے میں رکھوانے کے بعد کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ان کا کہنا ہے کہ لاشوں کو کتنا عرصہ رکھنا ہے ان کا کیا کرنا ہے ہسپتال انظامیہ کا کام ہے اگر لا وارث جو لاش ہے اس کا کوئی وارث آ جائے تو قانونی کاروائی کے بعد ہسپتال انظامیہ جو ہے وہ لاش ورثہ کے حوالے کرنے کے مجاز ہیں لیکن معاملہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری لاشیں جو ہیں وہ چھت پر آئی کیسے ہیں کیا بجوہات تھیں کاروائی جو ہے وہ جاری ہے پولیس کی طرف سے بھی اور بھی بہت زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کی طرف سے سیکرٹری ہیلتھ کی طرف سے تو اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے سرد خانے کے جو پریزر ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پریزر ہے وہ چل رہا ہے جس میں چار سے پانچ لاشیں جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا ایک بیٹا تھا جو جل گیا تھا اس کے اوپر دودھ گرا تھا اور تھوڑا سا اس کا جسم جلا ہوا تھا اسی نشتر ہسپتال میں میں نے تین نمبر وارڈ میں اس کو ایڈمیٹ کروایا تھا ڈاکٹر فاروق صاحب تھے وہاں پہ انچارج اس وارڈ کے تو یقین کریں کہ اتنی زیادہ دکھ کی بات تھی کہ میں ساتھ سے آٹھ دن وہاں پر رہا اور ڈاکٹر فاروق صاحب ایک دفعہ ان سارے ایام میں آئے وہاں پر انہوں نے کچھ چند ایک مریض چیک کیے جو گاربن سفارشی تھے یا والا ہو عالم کیا مسئلہ تھا تو وہ انہوں نے پورے مریض وہاں پر چیک نہیں کیے میرے بیٹے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی اتنا جلا ہوا میرا بیٹا نہیں تھا بلکل ٹھیک تھا رثمان حسن صاحب تھے وہاں پر جو چھوٹے انچارج تھے ان کے پاس میں نے باہر جا کے پرائیویٹ ان کو چیک کروایا ایک پینٹا گلوبر نے ایک انجیکشن تھا اس طرح کا نام تھا اس کا جو انہوں نے لکھ کے دیا وہ یقین کریں کہ یہ ایک نشتر ہسپتال ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں یہاں پر ہمارے پنجاب میں ہمارے پاکستان میں جو دوسرے ہسپتال ہیں ان میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا کیا ہوتا ہے ان غریب جو لوگ یہاں پر جاتے ہیں اپنے لواہکین کا اپنے پیاروں کا علاج کروانے کے لئے ان کے ساتھ یہ یہاں پر کیا سلو کیا جاتا ہے میں سب ڈاکٹرز کو برا نہیں کہہ رہا بہت زیادہ اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن جو برے ہیں وہ برے ہیں جو ڈاکٹر وہاں پر نشتر ہسپتال میں موجود تھے کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ جو انسان تھے یہ بھی کبھی زندہ تھے یہ بھی کبھی چلتے پھرتے تھے یہ بھی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے اگر یہ مر گئے ہیں تو ہم بھی مرنے والے ہیں ہم پھول چکے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو رزق کمایا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے اللہ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام کے مال پر پلنے والا گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے کبھی کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا ہم اتنے زیادہ موزور ہو چکے ہیں ہم اتنے زیادہ موزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے ہمارے دلوں میں ایک بات ہے کہ جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے بے شک اللہ گفور و رحیم ہیں اور اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہ دی معافی مانگنے کی اگر ہمیں موت آگئی اس سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ یہ میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں بات کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں اگر مجھے ابھی موت آگئی اس لئے موت کا تو وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ جو انسان جن کی لاسکیں اس حالت میں پڑی ہیں وہ بھی تو کبھی انسان تھے ان کو بھی تو موت آئی نا تو ان سب لوگوں کو بھی موت آئے گی تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم کرے یہ ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے یہ ہمارا ایک عظیم ملک ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اس عظیم ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک پاکستان ایک ازاد ملک ہے تو اب تھوڑی تھوڑی گلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا ہے علامہ اکبال نے فرمایا تھا کہ ابھی تک جکڑی ہوئی ہیں پاؤں میں زنجیریں گلامی کی دن آ جاتا ہے ازادی کا پر ازادی نہیں آتی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حقیقی طور پر ہمارے ملک کو ازاد کریں گے تو جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ پاکی بہتر کر سکتے ہیں جسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان